صدق ملک صاحب اچھی بات ہے آرمی چیف نے یہ آئیڈیا دیا لیکن یہ آئیڈیا آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا حالانکہ آپ لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ اس طرح کے آئیڈیاز پر دن رات کام کرنا آپ سے براد آپ کی گورنمنٹ میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا پہلے تو بھی آمیر زیاد صاحب نے کہا بہت سی باتیں ان کا تنقیدی جائزہ بڑا اچھا تھا لیکن دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ جسے آپ روایتی سیاستدان کہہ رہے ہیں یہ سیاستدان وہ ہے جس کا کام ہی ہے جیسا کہ جمہوریت میں ہوتا ہے کہ وہ گلی کی آواز ایک غریب آدمی کی آواز جو ہے اس کو ہاؤس میں لے کر آئے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس میں بہت سے کچھ پی ایش ڈیز نہیں نظر آتے ہوں کچھ تھنگ ٹینک کے ممبرز نہیں نظر آتے ہوں مگر وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہیں لوگ سڑک پہ گریبان سے پکڑتے ہیں کہ میرے روزگار کا تم کیا کروگے اور میرے بچوں کی صحت کا کیا کروگے یا بزرگوں کی صحت کا کیا کروگے اس وجہ سے جس چیز کو ایک طرح سے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے وہ بری چیز ہو اس میں صرف کانڈمنیشن سیاستدانوں کی نہیں ہوتی اس میں ساتھ کے ساتھ جمہوریت بھی اس کی زد میں آ جاتی لیکن باہرحال ان کا جو ایک مقدمہ ہے انہوں نے پیش کیا دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جو یہ سوال کی نویت ہے اس میں ہم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ ہمارے ہاں جمہوریت رہی نہیں ہے کسی تسلسل کے ساتھ نہیں رہی انٹرونشنز بھی بہت سی ہوئی ہیں جو غیر جمہوری ہیں یا غیر آئینی ہیں اس وجہ سے ہم نے سیکھ لیا ہے ہمارے ہم نے انٹرنلائز کر لیا ہے کہ ہم جمہوریت کو اسٹیبلشمنٹ کو دیگر اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف پچ کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہوتا یہ کہ آپ یہ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں حالانکہ یہ آرگنز آف سٹیٹ ہوتے ہیں اور یہ تمام ڈسکشن ہر وقت چلتی رہتی ہے اور عامرزیہ صاحب نے بہت اچھا کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے ریل میں بہت سی چیزیں آتی ہیں صرف دفاع نہیں آتا تو وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں لوگ دفاعی اداروں کے بھی ہیں سیاسی لوگ بھی ہیں جن کے پاس لیڈیشپ ہے وہ بھی ہیں تو وہ مل بیٹھ کے پھر ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں یعنی فورن پالیسی کا جائزہ دفاعی پالیسی کے حوالے سے لیا جاتا ہے سہت اور تعلیم کو اقتصادی ترقی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اس کی جو مینیفیسٹیشن فورن پالیسی پہ آتی ہیں صدق صاحب یہ منڈیٹ جو ہے ان چیزوں کا یہ ہے پالیٹیشن کے پاس اور آبیسلی جب وہ فیل ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان ہوتی ہے تو اس میں تو قصور تو آپ کا ہوا نا پھر جی وہ آپ کی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک روایتی تصادم بھی رہا ہے ہر پانچ سات دس سال کے بعد تصادم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم جب کانویسیشن بھی کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے فر ایسیمپل جب پینٹاگون یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے اور جائزہ لے رہا ہوتا ہے مختلف امریکی صدر کے نیچے مختلف چیزوں کا تو اس میں جو فورن پالیسی کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس میں جو انپوٹ چاہے وہ سنتی ترقی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو اس کو ہر جائزے سے دیکھا جاتا ہے اس میں پینٹاگون بھی ہوتا ہے جو دفاع کا پرسپیکٹیو لاتا ہے اس کے اندر کامرس کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ہمارے ہاں کیونکہ یہ روایت نہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اگر ان کی تعریف کی گئی تو وہ جیت گئے اور اگر آپ کو کریڈٹ مل گیا تو آپ جیت گئے تو میرے خیال میں اگر اس کو تھوڑا سا ایک بیلنسٹ نکتہ نظر سے دیکھا جائے باقی دیگر ممالک ہیں جس طرح تو پھر شاید ہم بہتری کی طرف جانا شروع کریں گے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک کہ ایسا نہیں کہ سیاستدان صرف شورٹ ٹرم سوچتے ہیں جب یہ بارہ ہزار یا چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی لگائی گئی تھی تو وہ شورٹ ٹرم تھنکنگ تو نہیں تھی یہ تو بڑی لانگ ٹرم تھنکنگ تھی اس وقت جب ایک اشارہ دو بلین کیوبک فیٹ کے ری گیسیفکیشن کے ٹرمینلز لگائے گئے تھے تو اس میں تو کوئی شورٹ ٹرم تھنکنگ نہیں تھی یا جب موٹر وے پہلی بنائی گئی یا موٹر وے بنائی گئی ایک جال بچھایا گیا موٹر وے کا اس میں بھی کوئی شورٹ ٹرم تھنکنگ نہیں تھی جب لیڈی ہیلتھ کے ورکرز پروگرام کنسیف کیا گیا پیپلز پارٹی کے دور میں نیسوسی کی دہائی میں ستھر کی دہائی میں اس میں بھی کوئی شورٹ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں تھا ابھی جو بس پروگرام چل رہا ہے وہ بھی کوئی شورٹ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ شورٹ ٹرم چیزیں بھی ہیں مگر اگر آپ جائزہ لیں بڑے بڑے جو پاکستان کے اندر پروگرامز آئے ہیں تو اس میں سیاسی ادوار میں ایک بات آخری کہنا چاہوں گا اگر آپ اجازت ہیں میں معافی چاہتا ہوں مونیف صاحب سے میں نے کچھ وقت زیادہ لے گیا آپ نے سب سے لے لیا ہے جانے والی آپ کا وقت بھی یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ اس وقت کا جو ہمارا ابھی بجٹ آیا ہے اس کا جائزہ لیں تو اس میں دو سٹریٹیجیز ہیں جو سامنے لائی گئی ہیں ایک لائے عمل ہے دہی علاقوں کے لیے اور ایک لائے عمل ہے شہری علاقوں کے لیے جو دہی علاقوں کا لائے عمل ہے اس میں دو چیزیں ہیں جن کو آگے بڑھایا گیا ہے ایک پیداوار ذریعی پیداوار یعنی ذریعی پیداوار کی جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ سیڈ ہے چاہے وہ فرٹلائزر ہے اس کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا گیا ہے یہ تو سیاسی لوگ کر رہے تھے جب بجٹ بن رہا تھا اور دوسرا یہ کہ جو پیداوار وہاں پہ ہوتی ہے جو ہاں گل سڑ جاتی ہے آپ جائیں نوردن ایریاز میں گلگت بلتستان میں جائیں یا کشمیر میں جائیں ٹھیک ہے تو پھل آپ کو پھل پھول نظر آتے ہیں سڑکوں پہ روندے پڑے یا گل رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ایک نیا پروگرام مرتب کیا گیا ہے کہ سستے کرزے دیے جائیں اور چھوٹے چھوٹے کار کھانے ہر علاقے میں لگائے جائیں جس میں پلپنگ ہو جس میں جوس جیم اچار بنانے کے کار کھانے ہو تاکہ یہ تمام چیزیں ضائع نہ ہوں یہ بھی ایک سیاسی عمل کے ذریعے صددانوں کی لانگ ٹرم ویژن کو دیکھنے کے لیے بلکہ آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا آپ کی ذرہ نوازی ہے میں ذرا یہ اس کا جواب اپنے ٹائم پر ضرور دیں گے عامر زیاد صاحب کے پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا اور آپ کیا سمجھے اور آپ نے سمجھا پائے کہ نہیں لیکن منیب صاحب منیب صاحب مجھے تو یہ میں نے برا نہیں سمجھا انہوں نے جو کہا ایک کا تنقیدی جائزہ اچھا تھا